جو کیا حالت ہوتی ہے اور جو روح لے کر جا رہا ہوتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہے کہتے ہیں اس کی روح آسانی سے نکلتی ہے بہت آسانی سے اور یہاں اہل محبت کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک ایک ہی دفعہ نکلی تھی سمس اب جو کہتی ہے تو کوئی نہیں بیان کر سکتا لیکن بہت خوبصورت کسی نے بیان کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح پھول سے خوشبو نکلتی ہے نا اس طرح آپ کے جسم اقدس سے روح خدا کی بارگاہتی ہے تو عام آدمی جو ہوتا ہے جب اس کی جسم بھی زیروں نکلتی ہے ایون کہ ایسے عالم میں جب قرآن پاک کی تلابت ہوتی ہے اور اس کے کان میں آواز آ رہی ہوتی ہے تو وہ اس سے سکون نحسوس کرتا ہے اور اسے یہ پتہ ہوتا ہے کہ جس کا یہ کلام ہے میری روح ادھر ہی جا رہی ہے تو وہ مطمئن ہو اور ایسا آدمی جب مطمئن ہوتا ہے نا جب روح نکل جائے تو اس کے چہرے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی روح دوزس میں لی گئی یہ خدا کی بارگاہ میں لی گئی یہ قرآن پاک کی جو تلاوت ہے یہ ہاسپٹلز میں اس لیے ضروری ہے اور ایک اور چیز میں نے سنی ہے کہ جس آدمی کی روح نہیں نکلتی بہت تکلیف ہوتی یہ نون مسلمز میں یہ ہوتا ہے کیونکہ اس کی روح بنا کر کر کے کر 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 کے اتنا برڈن بنا کا اس پر ہوتا ہے کہ وہ جسم سے نکل ہی نہیں سکتی نکل ہی نہیں سکتی وہ پھر چیخیں مارنا پھر وہ شور ڈالنا کیا کیا وہ نہیں کرتا اس وقت جو موت کا فرشتہ اس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس عالم میں جب قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے بہت سخت پیاسا ہو بندہ پیاسے کو آپ پھنڈا پانی کھائیں اسے سکون ملتا ہے اسی طرح جب مرض میں بندہ مقتلاہ ہوتا ہے جب قرآن پاک کی تلاوت اس کے کانوں میں آتی تو اسے سکون ملنا شروع ہے اب تو حالت یہ ہے ہمارے گھر